اور شیطان کی سنتان ید کریں گے انت میں پرمیشور کا پتر جیونت ہوگا پرتفی پر ہزار سال کے لئے اس کا راجستہ کل کی اوتار اس پرتفی پر آئیں گے ویس طبی برائیوں کو انت کر کے ایک بار پھر سے ستیوک کی نیو رکھیں گے اس پرکار کی بھوشیہ وانیاں تو آپ لوگوں نے بہت بار سنی ہوگی لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ صرف ہندو دھرم نہیں بلکہ دنیا کے سبی دھرموں کے اندر اس پرکار کی بات کا جکر ملتا ہے کہ کلیوک کے انت میں اشور گوڑ اللہ خود اس پرتفی پر آکے کلیوک کا انت کریں گے اس ویڈیو کے اندر ہم پہلے تو آپ لوگوں کو بائیبل کے اندر جو بھوشیہ وانیاں دی گئی ہیں وہ سنائیں گے وہ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کس پرکار سے وہ سبی باتیں سناناتن دھرم کے اندر بھی لکھی گئی ہیں تو چلیے پہلے آپ لوگوں کو سناتے ہیں بائیبل دھرم کی بھوشیہ وانیاں سو ہیلو نمشکر دوستو سواگت آپ سبھی کا میں ہوں آپ کا دوست خشدیپ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو چلیے ایک مکھ ید ہوگا جسے ہم ہرمگیدون کا ید کہتے ہیں یہ ہرمگیدون کا ید ادھیا سولہ میں بتایا ہے اور یہی تو ہائی لائٹ آف دے سکسٹین چیکٹر ہے تو اتنے سارے وشیہ ہیں اس سکسٹین چیکٹر دیکھیں سولہ سولہ کیا کہتا ہے ادھیا سولہ بچن سولہ ان کو اس جگہ اکٹھا کیا جو ہرمگیدون کہلاتا ہے اور انگلیش میں مگدو ویلی اس طرح سے کہاں گیا ہے اس مگدو ویلی میں پہنچ جاتے ہیں تو مگدو ویلی میں ید ہوگا پہلے تو ہم اس ید کے دوسرے وشیہ دیکھ سکتے ہیں یہی اینڈ ہے سب ختم ہو جائے گا یہی کلائمیکس ہے یہی کلائمیکس ہے سب ختم ہوگا اب یہاں پر جو کلائمیکس ہے یہاں پر کون ید کرتا ہے کرائیسٹ یعنی یشو مسیح اور انٹی کرائیسٹ ایک اصلی خریسٹ ہے دوسرا جھوٹا ہے ان کا یدار شدھ آتماؤں کے ساتھ بھومی پر نیائی کرنے کے لئے آئیں گے ہنوک نے ہمیں اس طرح سے بتایا ہے یعنی جب وہ آئیں گے تو ہزاروں ہزار شدھ آتمائیں ید کریں گے یہاں پر انٹی کرائیسٹ کے ورد ید کریں گے وہ کتنے لوگوں کے ساتھ آئیں گے یہ پوچھے تو بیس کروڑ لوگوں کے ساتھ آئیں گے یہ کہاں پر لکھا ہے دیکھئے پرکاشت واقیم میں اگر ہم یہاں پر ادھیائے نو پڑھتے ہیں بچن سولہ میں دیکھئے اس طرح سے پرکاشت واقیم نو سولہ کہتا ہے شاہد انگلیش میں ٹوینٹی ملین کہاں گیا ہے جہاں وہ اس ٹو ہنڈرڈ ملین ایسا لکھا ہے ٹو ہنڈرڈ ملین ٹو ہنڈرڈڈ ملین موسیقا 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 محان گرنت یعنی کی پویتر دھرم گرنت بھگوت گیتہ سے جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ جب جب اس پرتوی پر پاپ بڑے گا تب تب میں وطار لوں گا وہ برائی کا انت کروں گا اس پرکار کی بات آپ سبی ناوشہ ہی سنی ہوگی کہ بھگوت گیتہ کے اندر بھگوان شریف کرشن جی نے کہا تھا اور آج کے سمیں میں برائی کس پرسار سے پرچند روپ لیتی جا رہی ہے یہ تو آپ لوگوں کو بتانے کی اوشکتہ ہے ہی نہیں آپ لوگ جانتے کہ کلیوگ اپنی چرم سیما پر پہنچ چکا ہے اور اب اس کے ختم ہونے کا سمیں بھی نجدیک آتا جا رہا ہے تو جیسا کہ شریف کرشن جی نے وچن کرے تھے کہ جب برائی بڑے گی تو میں وطار دوں گا اسی کے اکوڈنگ اب ایک بار پھر سے عشوری وطار اس پرتوی پر آ چکا ہوگا وہ اپنے کارے میں لگا ہو گیا جلد ہی ہم سب کے سامنے اصلی روپ میں بھی آ جائے گا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جتنے بھی عشوری وطار آج تک ہوئے شروعات میں لوگ ان کے خلاف ہی رہے تھے بہت کم ایسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے میرے حساب سے تو جن کے لوگ شروع سے پکش میں رہویں بات کریں پربو شریر رام چندر جی کی شریر کرشن جی کی اس یگ میں بھی کچھ لوگ تھے جو ان کو جانتے تھے کہ وہ بھگوان کا وطار ہے باقی لوگ تو انہیں ایک عام انسان سمجھتے تھے وے کئی لوگ تو انہیں برا انسان بھی سمجھتے تھے اس یگ میں اور مانو چاہے نہ مانو آج کے یگ میں بھی جو عشوری شکتی اپنا کاریا کر رہی ہوگی وہ بھی ان سبی چیزوں سے گجر رہی ہوگی یعنی کہ لوگ انہیں بھی برا مان رہے ہوں گے چند لوگ ہی انہیں عشوری شکتی مان رہے ہوں گے وے ابھی تک وہ لوگوں کے سامنے اپنے عشوری روپ میں پرکٹ نہیں ہوئی ہوگی چلے ہم اگلی بھوشیہ وانے کی بات کریں تو وہ ہم لیتے ہیں بھوشیہ ملکہ کے اندر سے جو لکھی گئی ہے سنت دا شریہ چتانند جی مہاراج دورہ جو کہ اوڑیسہ کے ایک بہت ہی مہان بھوشیہ وقتہ کہیں یا سنت کہیں ان کے دورہ لکھی گئی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا گیا ہے دراصل آپ کو بتائیں کہ بھوشیہ ملکہ کے اندر درج ہے کہ جیسے جیسے کلیو کانت آتا جائے گا پاپ برائیاں بڑھتی جائیں گی وہ ایک لیمٹ پار ہونے کے بعد بھارت کی جو دھرم نگری کہا جاتا ہے جگنات پوری وہ شہر بھی پانی کے اندر ڈوب جائے گا وہ تب کلیو کا انت ہوگا وہ ستیو کی شروعات ہوگی اس کے اندر اس پرکار کی بات بھی کہی گئی ہے کہ جب جب ایک یوک ختم ہوتا ہے تب تب بھارت کا کچھ حصہ پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے بات کریں اگر رشی رانک چندر جی والی یوک کی تو تب لنکہ کا جو لنکہ اس میں بھارت کا حصہ تھی اس لنکہ کا کچھ بھاگ ڈوب گیا تھا اور اس کے بعد بات کریں شرکرشن جی کے یوک کی اس کے اندر بھی دواری کا نگری پانی کے اندر ڈوب گئی تھی تو اس سے میں ایسا مانا جاتا ہے بوشیہ وقتوں دوارہ کہ جگنات پوری وہ اگلا بھارت کا حصہ ہونے والا ہے ساتھی آپ کو بتائیں کہ جس انتیم شاشرک کی بات کری گی ہے لیکن جگنات پوری کا وانتی میں شاشرک ہوگا جس کا نام بھوشیہ ملکہ کے اندر ڈرد ہے